اسلام علیکم میں ہماری علی آپ دیکھ رہے میرا چینل ایک مافیا نے میری بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنایا دس سے بارہ لوگوں کا اس طرح سے جنسی زیادتی کرنا دیفنیٹلی انتقام ہے میری بیٹی سے انتقام لیا گیا ہے آخری دن گھر سے جاتے ہوئے یہ کیا بتا کر گئی تھی ڈاکٹر مومتہ کے والد نے سچائی سے پردہ اٹھا دیا ہے مومتہ نے ہسپٹل جانے سے انکار کر دیا تھا آخر وہ ہسپٹل کیوں نہیں جانا چاہتی تھی کیسے گھیر کر اس کو ہسپٹل بلایا گیا پھر وحشیانہ طریقے سے اس کو تکلیف دے کر اس کا قتل کیا گیا والدہ کے سنسنی خیز انکشافات آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے جس سے پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس لڑکی کو ٹراب کیا گیا اور اس لڑکی کو ڈر تھا کہ میرے ساتھ کچھ کر دیا جائے گا اور پھر وہ ہی ہوا جو اس کا ڈر تھا جن سے زیادی اور قتل کرنے والے سنجے رائے جو ہے وہ تو ڈاکٹر مومیتہ کو جانتا تک نہیں تھا اگر ایک انسان آپ کو جانتا نہیں ہے تو پھر اتنی تکلیف دے موت وہ آپ کو کیوں دے گا اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے مومیتہ دیبنات کی کولیگز نے ہسپٹل میں ایک ڈرگ ریکٹ کے حوالے سے انکشاف کیا ہے انہوں نے اس ریکٹ کے حوالے سے پردہ اٹھا دیا ہے مومیتہ کچھ زیادہ ہی جان گئی تھی بہت زیادہ جان گئی تھی اور ان کو ڈر تھا کہ وہ آواز اٹھائی کی کہیں اس کی آواز اٹھانا جو ہے اس ریکٹ کا اس بافیا کا خاتمہ ثابت نہ ہو اس لئے اس کو وحشیانہ درندگی کا نشانہ بنایا تاکہ باقی لوگ بھی خاموش ہو جائیں باقی لڑکیاں ڈر جائیں اگر کسی کو کچھ پتا بھی ہے کوئی چیز بھی اس لڑکی نے شیئر کی تھی اپنی کسی دوست سے تو وہ ڈر کے مارے اپنا مو بند رکھیں قتل کی سی سی ٹی وی نے جی تفتیش پر سوال اٹھا دیئے ہیں ایک اتنا خوفناک قسم کا قتل ایک اتنی ہوریبل قسم کا انسیڈنٹ کے پوری دنیا جو ہے جو نہیں بھی جانتے ان کو ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑکی کو انصاف ملے کیا کولکتہ اتنا غیر محفوظ ہے سیریسلی ایک مرکزی ایک بڑا ہسپیٹر ہے وہاں پر ایک ڈاکٹر کے ساتھ بہیمانہ درندگی کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے کولکتہ کے حوالے سے میری فرنڈز ہیں وہاں پر کولکتہ تو ایک بڑا اچھا شہر ہے ایک اچھی سٹیٹ ہے وہاں پر تو ایسے کوئی معاملات ہوتے نہیں ہیں یہ سٹیٹ تو کافی محفوظ سٹیٹ تصور کی جاتی ہے اس کا جواب صاف یہی ہے کہ مومتہ کیس میں کچھ بگ فشز جو ہیں وہ ملوث ہیں جب دہلی کا کیس ہوا تھا اور آپ دیکھیں کہ اس بس کیس میں تو پولس بار بار میڈیا ٹاک کر دی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ شکر ہے ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی بڑی فیملی بڑے لوگ اس میں انوالڈ نہیں ہیں ورنہ یہ کیس کبھی بھی سوالڈ نہ ہوتا یہ ایک بڑی ایسا پوائنٹ ہے جس کو یہ لائنز اب جو ہیں پولس کی سرکولیٹ ہو رہی ہیں اتنے سال بعد اس کا مطلب ہے کہ کچھ بڑی فشز انوالڈ ہیں اسی وجہ سے کیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی غائب کی گئی ہیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہر چیز کو چھپایا جا رہا ہے ڈاکٹر مومیتہ کیس خوفناک حقائق سامنے لا رہا ہے اور یہ بات اب مومیتہ کی والدہ اور کولیکز کھل کر بول رہے ہیں کیونکہ مومیتہ کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جو ہے اب دیکھیں باقی لوگ خاموش ہو جائیں شاید باقی لڑکیاں خاموش ہو بھی جاتی ان کی دوستیں بولتی بھی نہ لیکن جب پورے انڈیا نے پوری دنیا سے سوشل میڈیا ایک ہو کر مومیتہ کے لئے آواز اٹھا رہے تو ان کے اندر بھی ہمت آئی ان کے اندر بھی خوف کام ہوا اور انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا مومیتہ دبنات کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی آر جکر میڈیکل کالیج اور ہسپٹل نہ جانے کے بہانے بنایا کرتی تھی اب ایک اچھا بندہ جس کا خواب ہو کہ میڈلز آئیں گھر میں میں ایک بہت بڑی ڈاکٹر بن کے خدمت کرنا چاہتی ہوں عوام کی جب وہ جا رہی ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ کیوں ڈر رہی تھی وہ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی اسے کچھ ایسا معلوم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی زدہ خوف زدہ تھی اور وہ اس جگہ سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی یہ بتانا ہے ڈاکٹر مومیتہ کے کولیگز کا بھی کہ ہسپٹل میں ایک ڈرگ ریکٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اور بہت بڑا گھوٹالہ بھی ہو رہا تھا یہاں پر یہاں پر جو ہے منسٹر بھی انوالڈ ہے اور اس کی خبر مومیتہ کو ہو چکی تھی اس نے کافی اس کی انویسٹیگیشن کی تھی اور اس کو بہت چیزیں پتا چل چکی تھی اس کو پتا چل چکا تھا کہ بہت بڑے بڑے لوگ اس ہسپٹل سے انوالڈ ہے ایون کی منسٹرز بھی انوالڈ تھے اسے لیے جی اسے ٹاگٹ کیا گیا مومیتہ کی دوست نے انکشاف کیا ہے وہ تو سنجے رائے کو جانتی تک نہیں تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رینڈم بندہ جس کو وہ لڑکی جانتی نہیں ہے اس کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں ہے وہ اتنی دردناک موت دے یعنی کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جنسی زیادتی اور خوفناک انداز میں اس کا قتل کرے وہ بھی ہسپٹل کے اندر تو یقیناً اس کے پیچھے ایک پورا مافیا ہے اور سنجے رائے کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے وہ بننے کے لئے تیار بھی ہے سنجے رائے نے گریفتار ہوتا ہی کہا تھا کہ مجھے فانسی چڑھا دیں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے میرے ساتھ اپنے جو کرنا کر لیں میں نے یہ سب کچھ کیا ہے یعنی کہ یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ پیڈ بندہ ہے اس کو کہا گیا تھا کہ ہر عزام ہر چیز تم نے اپنے اوپر لینی ہے اور کسی مافیا کا نام بے نکاب نہیں کرنا ہسپٹل کے سی سی ٹی وی بھی چیک کی جاری ہے اور میڈیکل کالج کی پرنسپل کے موبائل وغیرہ کو بھی چیک کیا جارہا ہے سی بی آئی کو بھی یقین ہے کہ ڈاکٹر مومتہ کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مارا گیا تاکہ خوف پھیل سکے اور جس جس بندے کو بھی اس مافیا اور ریکٹ کے اندر جو معلومات حاصل لوگوں نے کر لی تھی ڈاکٹرز نے وہ خاموش رہے ڈرگ سکیم کے کنیکشنز جو ہیں وہ ہیلتھ منسٹر تک جو ہے وہ جا کے ملتے ہیں یعنی کہ اس پورے کی پورے واقعے میں ہیلتھ منسٹر بھی انوالڈ ہے اب میں آپ کو بتاتی جن کہ ڈاکٹر مومتہ دیبنات کے والد نے بھی دردناک انکشافات کی ہیں ایک باپ کے لیے کس حد تک قیامت خیز مناظر ہوں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھے اکتے سالہ پوسٹ گریجوئیٹ ٹرینی ڈاکٹر کے والد نے ہسپتال پہنچنے پر آنکھوں دیکھا قیامت خیز منظر بیان کیا ڈاکٹر کے والد نے بتایا مجھے رات گیارہ بجے ایک کال موصول ہوئی اور بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی نے خود کشی کر لی ہے یعنی کہ پولس بھی اس میں مکمل طور پر انوالڈ ہے میں بارہ بجے ہسپتال پہنچ گیا لیکن بیٹی کی لاش بلاخرات ساڑھے تین بجے میں نے دیکھی انہوں نے کہا کہ صرف میں جانتا ہوں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھ پر کیا گزری اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے وہ صرف چادر میں لپٹی ہوئی تھی اس کی ٹانگیاں الگ تھی ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا ڈاکٹر کے والد نے کہا کہ ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہم صرف انصاف چاہتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بات بتاتی چلوں یہ میں ریلیٹ کروں گی کرائم تو پاکستان انڈیا میں سیم ہی ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ نور مقدم کو جب خوفناک انداز میں قتل کیا گیا تھا ان کے والد نے جب دیکھا تھا ان کی بیٹی کی گردن الگ پڑی بھی تھی اور دھڑ الگ پڑا ہوا تھا ان کی بیٹی کی جسم پہ کپڑے نہیں تھے آپ امیجن کریں جب سے میں نے ان کے والد کے انٹرویوز دیکھے ہیں مجھے وہ کیس یاد آ گیا کہ ہمارے لیے کتنا ڈفیکلٹ تھا نور مقدم کے والد سے بات کرنا والد پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے باپ کیا محسوس کر رہی ہوتے ہیں جب اپنی بیٹی کو اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کے والد کافی زیادہ ڈپریسٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہے ہیں انویسٹیگیشن میں بھی دو نمبری کی جا رہی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں چپ کرانے کے لیے یہ کافی چیزوں کو بیج میں لے کر آئیں گے بار بار خودکشی کا کہنا اور بعد بار کہنا کہ آپ کی بیٹی کا خصور ہے یہ بڑی مسٹیریس چیزیں ہیں اب یہاں دعوی کیا جا رہے ہیں کہ یہ بس ایک بندے کا کام ہے یہ پوری کہانی سنائی جا رہی ہے کہ جس کو پکڑ لیا ہے پولیس نے بس وہ اسی کا کام تھا اس نے سب کچھ کیا رقیناً جی مافیا کی پیچھے کافی زیادہ پکڑ ہے مافیا کو بچانے کے لیے سارے کے سارے معاملات کو چھپایا جا رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز آدھی ہیں آدھی غائب کر دی گئی ہیں منسٹر جب ملا ہو تو دیفنیٹلی منسٹری پر بات جب آئے گی تو اس بندے کی عزت یعنی کہ گورنمنٹ کی عزت ہے تو اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے دہلی میں جب کیس ہوا تھا بس کیس میں وہاں پر عام لوگ تھے یعنی کہ ان کے کونکنیکشنز نہیں تھے وہ نورمل لوگ تھے تو ان کو سزائیں بھی مل گئی تھی ان کو پولیس سے پکڑ بھی لیا تھا اور آپ دیکھیں کہ ان کو پھانسیاں وغیرہ بھی ہو گئی تھی یہاں پر معاملہ کافی بڑا ہے اور جب معاملہ بڑا ہو سکام ہو اس کے بعد ڈرگز مافیاں انوالڈ ہو منسٹر کا نام آ رہا ہو منسٹر اندر جو ہے وہ گند گھولوا رہا ہو تو کسی ایک ہاؤسپٹل میں تو منسٹر جو ہے وہ گند نہیں گھولوائے گا اس کا مطلب ہے اس منسٹر کے اندر جہاں جہاں تک جو چیزیں آتی ہیں وہ گند جو ہے وہ گھولا جا رہا ہے یہاں پر اس لڑکی کو زیادہ پتہ چل چکا تھا جب زیادہ پتہ چل چکا تھا تو انہوں نے اس کو دردناک موت دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ باقی لوگ جو پو جائیں پاکستان سے پاکستانی عوام جو ہے اس ڈاکٹر کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک جو ہے ان کو انصاف نہیں مل جاتا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں جا کے جو ہے ضرور کومنٹس کریں تاکہ یک جہتی ہو ان کو پتہ چل سکے کہ ہم کتنا درد محسوس کر رہے ہیں اور ہم اس لڑکی کے لیے اس ڈاکٹر کے لیے انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے